ایک انہوں نے کہا کہ نماز جو قصر ہے وہ اسے فرض ہی کریں یا ہم سنن نوافل بھی پڑھیں دیکھیں قصر فرائز میں تو ہی ہے لیکن سنن نوافل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ سنت غیر موکدہ اور نفل چھوڑ دیں لیکن سنت موکدہ سفر میں بھی اگر وقت ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے اور پوری ادا ہوگی اس میں قصر نہیں ہوتی ہے اگر ٹائم نہیں ہے تو صرف فرض پڑھ دیں سنت موکدہ ترک کر سکتے ہیں دوسرے نے کہا کہ بیس سپارے ہم نے پڑھے پھر بعد میں نہیں پڑھ پایا تو ہم نے کہا دس سپارے تم پڑھ دو تو کیا قرآن کا ختم ہو جائے گا دیکھیں اگر ایسال سواب مقصود ہے پھر تو ٹھیک ہے ہو جائے گا کہ بیس آپ ایسال کر دیں دس سپاروں کا سواب وہ ایسال کر دیں تو پورے قرآن کا سواب اس معنی میں تو ہے لیکن اگر میں دس کسی کو کہہ دوں تو کیا میرا قرآن پورا ختم ہو جائے گا وہ نہیں ہوگا ہمارے تو بیس سے پا رہی ہوں گے اس لئے خود ختم کرنا چاہیں تو اس طرح کریں اور یہ کہہ رہی ہیں اولاد کے لئے کئی وظائف دیے جاتے ہیں بعض اوقات تو کس سارے وظیفہ پڑھ لیں دیکھیں پہلے تو یہ ذہن بنائیں اپنا اعتقاد مضبوط رکھیں کہ اولاد وظیفوں سے حاصل نہیں ہوتی اولاد صرف اللہ تعالیٰ دے گا اگر اس کا عزلی فیصلہ ہے کہ اولاد ہے آپ کوئی وظیفہ نہ کریں تب بھی ملے گی لیکن وسیلہ اختیار کرنا یہ سنتِ کریمہ ہے یہ میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ بعض اوقات اتنے سارے وظیفے اختیار کر کے اگر مطلوبہ نتائج نہ آئیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے بزن ہو جاتے کہ بھی اتنے سارے وظیفے کیا اللہ نے پھر بھی نہیں دیا یہ اللہ کی مرضی ہے اور بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی ایک آدھ وظیفہ اختیار کریں یعنی کہ بہت سارے وظیفے بعض اوقات وظائف گرم اور ٹھنڈین کی تاثیرات ہوتی ہیں اس کے پوزیف اثرات کے بجائے بعض اوقات منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں اس لئے ایک وقت میں ایک کریں یہی زیادہ بہتر ہے